ہم تیاری کریں گے یعنی کی آپ کو بتائیے ہم تیاری کر رہے ہیں کی وی ایس سائکو کے بچے بہت سارے کنفیوزن ہو رہے ہیں کہ کہیں ساٹھ ہے کہیں چالیس ہے بھائی دیکھو کنفیوزن مت دور یعنی کنفیوزن میں مت ہو دیکھو پی آر ٹی کے لئے ساٹھ ہے اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی فورٹی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان نہ کریں پریسان مت ہو آپ ساتھ میں پہلے سی ہوں یعنی پہلے سی میں نے آپ کو ساتھ میں لکھ کے دے رکھا ہے تو ساتھ ہی کہ ساتھ ہی ہم تیاری کریں گے تو آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک جو ہے اس سے دیکھیں گے تو چلیے آج کا ٹاپک دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک کو دیکھتے ہیں ایڈریس سنگ اور آج ہم پورا ٹاپک کور کرنے کی سوچیں گے یعنی کی پورا ٹاپک اگر ہمارا کور ہوتا ہے تو آج ہم کر دیں گے کیونکہ تھرڑ یونٹ ہے تھرڑ یونٹ کے بعد آپ کو بتائیے فورت یونٹ شروع ہو جائے گی اور فورت یونٹ میں ہماری جو ہے جیادہ چیزیں ہیں آج کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے تو پریسان مت ہوئیے چھوٹی چھوٹی میں آپ کو بہت ہی آسانی سے بتا دوں میں یہ ٹاپک جو ہے کہیں بھی آپ کو بتا میں نہیں مل رہے ہیں تو بچے اس لئے پریسان ہو رہے ہیں اور پریسان نہ ہونے کا قرآن کیا ہے آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے تو چلیے نہیں ہوں ہنڈا نہ ہوں کچھ nett پ 定 جو af یہ سارا آپ کا آج کا ٹوپک ہے اتنا بڑا ٹوپک ہے اور اتنے بڑے کو ہم پہلے اس کا دیکھیں گے یعنی کی ایڈرسنگ پھر پریونسنگ این پرموٹیو دیکھیں گے پھر دائیگنوستنگ پھر دائیگنوستنگ فور دا مینٹل ہیلتھ آل سٹاف این سٹوڈنٹ کا دیکھیں گے پھر دیکھیں گے لاشٹ میں گائیڈنس این کونسی تو چلیے اس سے پہلے ہم چلتے ہیں کس کے اور ایڈرسنگ 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 دا کری ویٹیو کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اسے کہتے ہیں ہندی میں اوپ چار آتمک آیام ٹھیک ہے ہم کس کے بارے پڑھ رہے ہیں مینٹل ہیلت کے بارے پڑھ رہے ہیں اور مینٹل ہیلت میں آپ کو پتہیے یہ آگی کا ٹاپک تھا تو مینٹل ہیلت میں اپ چار آتمک آیام اب آیام کون سے مینٹل ویل بینگ ہونا چاہیے جب سٹوڈنٹ ہے وہ مینٹل ویل بینگ ہونا چاہیے پھر مینٹل ہیلت نولج ایٹیٹوڈ ان بیہیویر ہونا چاہیے پھر سائیکلوجیکل پروبلم ہائے گی اور سائیکلوجیکل پروبلم کے بعد چوتھا شٹیف کے ہے سروائیب دا پروبلم رسکوڈنگ تو یہ ساری آپ کی آ جائیں گی تو آپ کو پتا ہونے چاہیے دیکھیں جب اس کو اپچار آتماک آیام کو پڑھیں گے اپچار آتماک آیام کس کو جگہ دیں اپچار آتماک آپ کو ایک ورڈ دکھ رہا ہے چاہے آگے آیام بھی میں کارڈ دوں یا مٹا دوں خود بھی کر دوں تو آپ کو اپچار آتماک کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہماری آپ کو ٹوپک کیا ہے سیدھے سیدھے mental health کے اوپر ہے mental health اس کے اوپر ہے اپچار آتماک اس کو دینا ہے پھر ہم اسی چیز کو لے کے چلنے گے تو اسی چیز کو لے کے چلنے گے سرکار نے اور یہ سب چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں school میں پھر آتا ہے teacher پھر آتا ہے student ان سب کو ہمیں mental health یعنی کہ ایک طرح سے اپچار آتماک چیزوں سے کیا کرنا ہے well maintained یعنی کہ اس کا ساریلک ساماجک سانسکریتک تب ہی اور all development ٹھیک ہے all development رکھنا ہے جس سے کہ کیا ہو وہ پڑھنے میں بھی اور اپنے جیون میں بھی خوش رہے تو یہ سیدھے سیدھے ایک چھوٹے سی چیز ہے چلیے میں step بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کیا ہے اوپ چار آتما آیا ایک تو سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سے بچے پریشان اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر topic کے اوپر ہی کتاب یا پھر کہیں بھی نہیں مل دا ہے تو پریشان مت ہو گئے جو اس طرح کے topic ہیں وہ examiner کوئی پتا ہے کہ وہ پوچھے گا تو بچے آنسن نہیں دے پائیں گے اور اگر اسے paper کو hard بنا رہا ہوں گا تب ہی اس طرح کے question کو ڈالے گا چلی سٹیپ سلکھ لے جائیں اس کے فرسٹ سٹیپ سیکند سٹیپ ایند ایٹیٹیوڈ ایڈیو 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 ایند بیہیویر تیسے رہا ہے سائیکولوجیکل پروگلم سائیکولوجیکل پروگلم پروگلم چھو ہوتا ہے سرو پروگلم دس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے چار سٹیپ ہیں جو آپ کو اس میں پڑھنے ہیں چلی پھر ہمارا دیکھیں نیکسٹ ہے پریونٹیو اینڈ پرووٹیو چلی ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں بچے کی جو مینٹل ہیلت ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے خراب ہو گئی ہے یا پھر ایک طرح سے مان لیجئے اس کو مانسی گروپ سے ہانی پہنچیے تو اس میں یہ چیز اور مانسی گروپ سے جب ہانی پہنچتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ایک طرح سے اپچار دینا ہے اپچار آتماک آیام کو بڑھانا ہے جیسے کہ آپ مان لیجئے آپ کو کوئی سمسیہ ہے اور سمسیہ کب دیا جاتا ہے میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا تھا آیام کو چھوڑ دیجئے اپچار کا مطلب ہے مینٹل ہیلتھ کا اپچار کرنے کے لئے تو وہ ہوگی اپچار آتماک یہ چلیے آپ جو نیکسٹ ٹو بک تھا ہمارا وہ تھا نیکسٹ ہے پری وین ٹیو اینڈ پرو مو ٹیو تو پری وین ٹیو اینڈ پرو مو ٹیو کیا ہوتا ہے پہلا تو یہی کوششن آتا ہے ٹھیک ہے تو اب بتا سکتا ہے کوئی چلیے ہمیں بتاتے ہیں پری وین ٹیو کا مطلب ہوتا ہے نیو آرک یا پھر آپ کہہ لیجئے نی رو دھک اور اس کا مطلب ہے پری مو ٹیو کا مطلب ہے پری رک پری رک تو آپ کو دونوں کا ارد پتا ہونا چاہیے پری رک اور نیو رک اب آپ جو بچہ آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ کا یعنی کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے مینٹل ہیلتھ سے پریریت ہے آپ کو کس طرح سے آپ ایز ای ٹیچر ہے اور ٹیچر کا کام کیا ہے ٹیچر کا کام اسے پری رک بھی کرنا ہے جب آپ کا بچہ پہلے سب سے پہلے کیا ہے اپچار دینا ہے اور یہاں پہ سمسیہ گرست ہو گیا بچہ یعنی کی اس کے مینٹل ہیلتھ پر اس کے مستش پر اس کے سریل پر اس کے دینک جیون پر ایک گہرا سر پڑا کوئی بھی سمسیہ آپ کو کوئی بھی سمسیہ سے اسے گرست ہو گیا تو آپ کیا کروگے اس کا سولویشن نکالوگے یعنی نیوارن کروگے اور نیوارن کس سے کروگے پھر آتا ہے پری رک اسے ایک موٹیویشن دیں گے یعنی پری رک کریں گے پری رک میں کیا آتا ہے سیدھے سیدھے ہم اس کو اس کی ایک طرح سے دیکھ بال کریں گے کیر کریں گے اور اسے موٹیویٹ کریں گے کہ بچے ایسا نہیں ہونے آپ پریشان ہوئے جیسے بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر لاکھ ہر سال لاکھ کوئی سٹوڈنٹ پاس ہوتے فیل ہوتے پر کچھ بچے اپنے مستق پر گہرا سر لے لیتے اور یہ سوچتے کہ ہم فیل ہوگے تو ہمارے ساماج نام ہوگا بیکار ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پھلا نا ٹھگڑ یہ سوچتے تو ایسا ٹیچر آپ کا کیا کام ہے ٹیچر کے نوتے یا پھر ایک طرح سے پیرنٹ کے نوتے آپ یہ کام ہے اپنے بچے پریاریت کریں موٹیویٹ کریں کہ بچوں دیکھیں ہر سٹوڈنٹ یعنی ہر دوڑنے والا جو لاشٹ آتا اسے ہر آوان نہیں کہتے آپ نے پریاری کر کے آپ پاس ہوئے یا پھر فیل ہوئے آپ پریاری کرا اب اگلی بات یہ کم تھوڑی ہے یعنی اس طرح سے آپ موٹیویٹ کریں کہ جب چیزیں آئیں تو یعنی کہ جہاں پر چیزیں آگئے مطلب ایک چائلڈ کے پاس کوئی بھی فیل ہو گیا ہو اس کی ساری اکچار کرنے تو یہ سب چیزیں ایک تیچر کا کرتب ہو تیچر کو as a teacher تیچر کا مطلب یہ نہیں تیچر کی job یہ سوچتے آج کل job ہے پس پڑھایا لکھا اور بھاگیا آئے وہ تیچر نہیں ہے تیچر کا کیا کام ہوتا بھاگوان کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے جو اس کے student ہیں یا پھر اس کے جو child ہیں ان کو پورا care کر رکھنا یعنی کہ ایک سج ہو کے رکھنا یہ ہی کام ہے آپ کی teacher بننے کے بعد اپنے student کا آپ دونے چیز کو دن رات پیٹ کے مطلب ایک طرح سے اسے اتنا motivate کرنا ہے کہ وہ جو غرض چیز یا پھر اس کی mental health بیکار ہوئی ہیں اس کے لیے وہ پریسان نہ ہو ٹھیک بچوں چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور اگر اس کی عدیش مانے یا آوش شکتہ مانے آوش شکتہ یا خود کو دیکھ بال کرنا یعنی کہ دیکھ بال کے لیے ہوتا ہے اور روز جو اس کی شروعات ہے یعنی چیز ہیں ان کے لیے positive attitude پیدا کرتا ہے یعنی کہ جب ہم کیا کریں گی پریرک بنائیں تو پریرک بنائیں تو پوزیٹیو attitude جب بکست ہوگا تو بچہ پوزیٹیو way میں رہے گا سمجھ میں آ گیا یہ ہے مطلب ایک بچے کو بیماری ہے اور بیماری کیسی ہے mental health کی یعنی کی وہ fail ہو گیا کریں گے اپچار آدم کریں گے یہ سب چیز آئیں گی اب کیا ہے اب آگے کا topic دیکھتے ہیں چلی آگے کا topic دیکھتے ہیں یہ آتی ہے یعنی کی اب situation آتی ہے mental health for all student and staff یعنی کی mental health for all all students and staff ٹھیک ہے اب یہ چیز کیا ہے پہلے تو ہمیں student کے ناتے پڑھنا ہے یعنی کہ teacher ہے teacher کے ناتے ہم student کا پڑھیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے school کے ناتے staff کا دھیان رگنا چیز کو پہلی بات تو youtube پہ بہت سارے teacher نے پڑھا ہی برائے نہیں کرتا مجھے کوئی word نہیں ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں کیا پتہ میں ان سے بیکار پڑھا رہا ہوں کیا پتہ ان سے اچھا پڑھا مجھے کوئی جزمی گنہ سب teacher پڑھاتے ہر teacher skill الگ الگ طریقے لگ کوئی بھی solution نہیں اگر آپ پریشان ہوگی ان سب چیزوں کے لئے دیکھیں جو topic mainly mainly ہے وہ ہیں اس unit میں سے ایک دو question ہی ملیں گے maximum ایک question چلتا ہوں کیوں کیونکہ یہ topic اس طرح کا topic prevention for the guidance and کیا ہے console تو guidance and counseling کے بات آتی ہے تو guidance and counseling آپ نے بہت سے بچے guidance and counseling جیسے میں نے guidance and counseling کا course کیا ہوا ایسے ہی میرے بہت سارے مال لیجی ہم teachers ہیں sir یا madam بہت سارے ہوں اور نہیں کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہو نے چاہی guidance and counseling کا motive کیا ہے اور اس کو شکشک کے دوارہ مہاگ دشن اور اکترہ سے پراماش کے لیے کیوں use کا جاتا ہے یعنی کی prevention for the guidance and and counseling کی کی ضرورت ہے student کو کی ضرورت ہے یعنی دونوں کو کی ضرورت ہے پہلے ہم teacher کے بارے پڑھیں گے پھر آئے گا student کے بعد یعنی student guidance counseling کی ضرورت ہے آپ teacher تو آپ کو guidance and counseling سیچھنے کے لیے کی ضرورت ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ کو پڑھانا student کو student کو اور ایک class میں کتنے بچے ہم آل لی 50 بچے تو 50 کی جو مانسک صدی ہے یعنی کی mental health ہے وہ کیا الگ الگ نہیں ہوگی ویبین نہیں ہوگی ٹھیک ہے ویبین ہے اور ویبین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب بچوں کے اس جانے ہمیں چاہیے سائکو سائکو سے سب جانے اور سائکو جو پارٹ ہے وہ ہے گائی ڈنس کا یعنی کی گائی ڈنس کان 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 پارٹ ہے اس میں نردیش پراماش چیزیں ہوتی یعنی کی مال لگی آپ نے دیکھنے ایسی چیز ہوگی آپ کو پریکٹیا لینے یعنی جب پیڑک ہوگی میں ہمیں کوشن کرتے ہیں تو وہاں پر کوشن آتا ہے کہ ہمیں ہاتھ سے سلاحس میں ایک بچہ دلستی میں کمجھوڑ ہے تو آپ کیا کرو گی تو وہ جو ایگزامپل یاد کری وہ ایگزامپل آپ نے ہر عادت میں پڑھاو گا تو وہ ایگزامپل یہی ہے یا جب اس دلستی کو دوس ہوگی اس دلستی کا پتہ کرو گا وہ بیٹھا تو شاک نہیں آپ اسے بتاؤ گے بلکھول آجے جہا بلکھول K سکتا ہے کہ ۔ ٹیچر یہ نہیں کر پائے گا یہ سمسیاں کو نہیں جان پائے گا تب تک وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر پائے گا ویست جیون ہے اور ویست جیون ہے آج کے جیون میں بچہ ایجوگیشن سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ایجوگیشن سے دور ہونے کے بعد وہ کس راستے پر چلا ہے نکاراتمک نکاراتمک کاریہ کی طرف جا رہا ہے اور نکاراتمک کاریہ کی طرف جب جائے گا تو وہ کیا کرے گا سماج میں ایک نکاراتمک واتاوران کو پیدا کرے گا نکاراتمک اپنے چریتوں کو نرمان کرے گا تو اس لیے سٹوڈنٹ کو بھی جرورت ہے سٹوڈنٹ کو اور جرورت کون پوری کرتا ہے پھر آتی ہے ٹیچر کی بات یعنی کی ٹیچر ہی یعنی کی ٹیچر کانسلر جو بھی مان لیتے آپ ایک طرح سے نردیش پرامر گائیڈنس کانسلر جو ہوتے ہیں کانسلر ہی آپ کا ٹیچر ہے ٹیچر کو ہی ہم کانسلر مان کے چلتے تو جو کانسلر ہے وہی بچے کو کیا کرے گا اسے نکاراتمک واتاوران سے نکالے گا اس کی جو مستشک میں نکاراتمک چیز ہے مینٹل ہیلتھ اس کی کھرا ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنے کا کام کیا ہے کانسلر کا کام ہے تو یہی اسٹوڈنٹ کا رول ہے یعنی کی ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کا پارٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کا جو پارٹ ہے وہ ٹیچر سے ہی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہے اس میں اور ٹیچر اور جب کانسلنگ کی بات آتی ہے تو کانسلنگ میں جب آتی ہے تو سب سے پہلا آتا ہے تال میل یعنی کی تال میل دونوں میں ہونا چاہیے اب آپ کا ٹیچر آپ ٹیچر ہو ٹھیک ہے اور یہ ہے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ٹھیک جب ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پراماش دے رہا ہے یعنی کی کانسلنگ کر رہا ہے تو اس طرح سے کرنے چاہیے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے بیچ میں بانڈنگ صحیح رہے یعنی کی تال میل اچھا رہے پھر آتا ہے جو اس کے جو بات چیت ہیں ان کو نرمان کرنے کی وکاس کرنے کی سکار آتمک بات ورن کو پربابت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھ کے ٹیچر کو یہ سب چیزیں سوچنے چاہیے یعنی کی اس کو کانسلنگ کرنے چاہیے اس کے ایموشنلی روپ سے اسے ایفیکٹ کریں پھر کیا آتا ہے چھاتروں کے پر تھی سہانبوتی کیا چیزوں کو دیکھیں یعنی کی ٹیچر کو جب کانسلنگ کرنے تو اس کے سہانبوتی کو بھی دھیان نہ کنا ہے اور کیا دیکھنا ہے یعنی کی یہ سب چیزیں آپ کو سہانبوتی سکارات مکتا وکات یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تب کانسلنگ کرنے تو یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا چاہیے میں ایک بار اور دیکھ لوں یہ آپ کا پورا ٹاپک کور ہو چکا ہے تو پورا ٹاپک آپ کا یہ والی یونٹ میں سے سارا چیز کور ہوگئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چیز جب اس طرح سے ٹاپک آپ پڑ ہوگئی تو ایک ایک دن میں آپ کا کور ہو جائیں گے سارے ٹاپک اہ سارے بچے پریشان ہو رہے ہیں پی آٹی بار لو ساٹ نمبر آپ کا ساٹ نمبر میں فرسٹ یونٹ سیکنڈ یونٹ انڈرسٹینڈنگ در لارنگ دونوں امپورٹنٹ ہے پھر آتا سکون اوڑنیزیشن لاشٹ ہے کیا اینی پی والی ٹی سری اور چوتھی یونٹ اتنی امپورٹنٹ اس میں سارے کوچ مونٹر یہ سب چیزیں مسکل سے پانچ سے دس کوشن ملیں گے جو یونٹ جاندہ نمبر کی وہ ہے پانچ یونٹ پہلی یونٹ اور دوسری یونٹ ان میں سے کوشن بھرمار ملے گی تو اس کا آپ اس کی چینتہ کریے ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ جو چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اگر اب بھی سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے بچوں آشہ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو مجھا جائے شیئر کریں THANK YOU